یہ شخص جسے آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں افریقہ کے ایک ملک گھانا کا شہری ہے اور ایک چھوٹی سی جھومپڑی میں رہتا ہے ایک مرتبہ ترکی کے ایک اخباری چینل ٹی آر ٹی کا ڈرون جا کر اس کی جھومپڑی پر گیا جب وہ لوگ ڈرون واپس نینے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈرون ہاتھ میں پکڑے کھڑا ہے اور اس نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہے اور اس کو مکہ مکرمہ بھیجنے کا انتظام کر دیا جب بلاوہ آتا ہے تو سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین بغداد میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سے جا رہا تھا کہ وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا حلوائی نے فقیر سے کہا کہ آئیے بابا جی یہاں بیٹھئے فقیر جا کر اس کی دکان پر بیٹھ گیا حلوائی نے اسے گرم گرم دودھ پیش کیا فقیر نے گرم دودھ پیا اللہ کا شکر ادا کیا حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چل پڑا بازار میں ایک فہشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی پارش کا مزہ لے رہی تھی کہ فقیر اپنی ہی موج میں وہاں سے گزرا اس کے چلنے کی وجہ سے کیچڑ کے کچھ چھیٹے اڑ کر فہشہ عورت کے کپڑوں پر جا گرے جس کا اس کے دوست نے بہت برا منایا اور اٹھ کر فقیر کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو اور چلنے پھرنے کی بھی تمیز نہیں فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں سے دودھ پلواتا ہے تو کہیں سے تھپڑ پڑواتا ہے اور یہ کہہ کر وہ خموشی سے وہاں سے چل پڑا کہتے ہیں کہ فقیر کے جانے کے بعد فہشہ عورت اپنی چھت پر چل پھر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ مو کے بل گری اس کو اتنی شدید چوٹے آئیں کہ موقع پر ہی اس کی موت واقعہ ہو گئی لوگوں نے سنا تو کہا کہ فقیر نے یقیناً آسمان کی طرف دیکھ کر عورت کو بدعا دی ہو گئی اسی لئے یہ عورت کی موت واقعہ ہو گئی فقیر ابھی بازار کے کونے تک ہی پہنچا تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو بات سننے کبھی حوصلہ نہیں فقیر نے کہا کہ میاں ہوا کیا ہے لوگوں نے کہا کہ تمہاری بدعا کی وجہ سے عورت کی موت ہو گئی فقیر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی بدعا نہیں دی لوگ نہیں منے فقیر نے کہا کہ اگر تم لوگ زدھی کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے لوگوں نے کہا کہ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے فقیر نے کہا کہ جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو میرے چلنے کی وجہ سے کچھ چھینٹے عورت کے کپڑوں پر گرے جس کی وجہ سے اس کے یار کو گصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے تھپڑ مار دیا تو پھر میرے یار کو بھی گصہ آ گیا جب آپ کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو سب سے زیادہ دیتا ہے اب یہ آپ پر ہے کہ آپ خیر بانٹیں یا شر خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں محبتیں بانٹیں یا بغض راحتیں بانٹیں یا بے سکونی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کروگے وہی لوٹ کر تمہارے پاس واپس آئے گی اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا بلکہ وقت بھی ہوتا ہے جذبات بھی ہوتے ہیں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کوٹ میں بلکل انوکھا مقدمہ پیش آیا ایک دہاتی نے توب کے لائسنس کے لیے درخواست دی اس مقدمے کو دیکھنے اور سننے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اور میڈیا کوٹ میں موجود تھا جج صاحب نے دہاتی سے پوچھا کیا تم نے توب کے لائسنس کے لیے درخواست پورے ہوش و حواس میں دی تھی اس پر دہاتی نے جواب دیا کہ جی ہاں جج صاحب میں نے وہ درخواست پورے ہوش و حواس میں دی تھی اس پر جج نے دہاتی سے پوچھا کہ تم نے وہ توب کس پر اور کہاں چلانی ہے دہاتی نے کہا جج صاحب گزشتہ سال میں نے اپنے گاؤں کے بینک میں ایک لاکھ لون کے لیے ترخواست دی تھی بینک والوں نے پوری جانچ پرطال کے بعد میرے لیے صرف دس ہزار روپے کا لون منظور کیا اس کے بعد میری بہن کی شادی تھی میں نے راشن سے سو کلو شکر کے لیے ترخواست دی لیکن راشن سے میرے لیے صرف دس کلو شکر منظور ہوئی اس کے بعد پچھلے کچھ دن پہلے ہی سلاب اور بارشوں کی وجہ سے میری فصل پوری طرح سے تباہوں پر باد ہو گئی پٹواری نے میرے لیے پچاس ہزار روپے کا معافضہ منظور کیا لیکن ابھی تک صرف پانچ ہزار روپے میرے بینک اکاؤنٹ میں پہنچے ہیں میں اب سرکاری سسٹم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں مجھے تو صرف بندر بھگانے کے لیے پسٹول کی ضرورت تھی پر میں نے سوچا کہ کہیں جب میں آپ کو پسٹول کے لائسنس کے لیے درخواست دوں تو آپ مجھے گھلیل کا لائسنس نہ دے دیں اسی لیے میں نے توک کے لائسنس کے لیے درخواست دے دیں شاہ شمز تبریز مولانا جلال الدین رومی کے پیرو مرشد تھے یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مولانا جلال الدین رومی شاہ شمز تبریز سے واقف نہیں تھے کہ ایک دن شاہ شمز تبریز مولانا جلال الدین رومی کے مکتب میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا جلال الدین رومی کچھ کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہیں انہوں نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ اینچست یہ کیا ہے اس پر مولانا جلال الدین رومی نے انہیں کوئی عام سا ملنگ سمجھ کر جواب دیا کہ این آن علم است کہ تُو نمی دانی کہ یہ وہ علم ہے جو تُو نہیں جانتا اس پر شاہ شمس تبریز بلکل خاموش ہو گئے کچھ دیر بعد مولانا جلال الدین رومی کسی کام سے اندر کمرے میں گئے تو انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو ان کی نادر و نایاب کتابیں گائب تھی انہوں نے شاہ شمس تبریز سے پوچھا کہ میری کتابیں کہاں ہیں اس پر شاہ شمس تبریز نے مکتب میں موجود تلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کتابیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں شاہ شمس تبریز کی بات سن کر مولانا جلال الدین رومی کی تو حالت خراب ہو گئی وہ کہنے لگے کہ تم نے میرے نادر و نایاب نسکے پانی میں بہا دیئے تم جانتے ہو کہ کتابیں کچھی سیاہی سے لکھی جاتی ہیں اور پانی میں بہانے کی وجہ سے ساری سیاہی دھل جائے گی اس پر شاہ شمس تبریز نے مولانا رومی کو جواب دیا کہ گھبراتے کیوں ہو میں ابھی کے ابھی تمہاری کتابیں پانی سے نکال دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ تلاب میں اترے اور ساری کی ساری کتابیں نکال کر مولانا جلال الدین رومی کے سامنے ڈھیر کر دی مولانا رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ساری کی ساری کتابیں خوشک تھیں انہوں نے شاہ شمس تبریز سے کہا این چیست یہ کیا ہے اس پر شاہ شمس تبریز نے جواب دیا کہ این آن علم است کہ تُو نمی دانی یہ وہ علم ہے جو تُو نہیں جانتا شاہ شمس تبریز یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے مولانا رومی نے اپنی دستار ایک طرف پھینکی اور شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور ان کے پیروں میں گر کر کہنے لگے کہ مجھے ماف کر دیں شاہ شمس تبریز نے انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں تو کب سے تمہاری تلاش میں تھا کوفہ کے مشہور قاضی شریف بن حارس ایک دن اپنی بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کیونکہ بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان میں آپ سے ایک بات کے باہر میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں میرا کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہے میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو میں مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر دیتا ہوں اور آپ انصاف کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلات سنا دیجئے گا لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں تو میں سرے سے آپ کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش ہی نہیں کروں گا بلکہ ہر حال میں ان لوگوں کے ساتھ صلاح کر لوں گا یہ بات سن کر شریف بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ بیٹے نے جب پوری بات ان کو بتائی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم پہلی فرصت میں ہی مقدمہ میری عدالت میں پیش کر دو اگلے ہی دن شریف بن حارس کے بیٹے نے مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کر دیا موقع لائے دلائل پیش کیے گئے سب کی باتیں سننے کے بعد شریف بن حارس نے فیصلہ اپنے بیٹے کے خلاف سنا دیا فیصلہ کے بعد جب دونوں باپ اور بیٹا گھر آئے تو شریف بن حارس کے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا یہ کیا بات ہوئی اس پر شریف بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارے مخالفین حق پر تھے اس لئے میں نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اس پر بیٹے نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے مقدمہ پیش کرنے سے پہلے آپ سے مشورہ کیا تھا اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میری ساری دنیا کے سامنے ظلت اور رسوائی نہ ہوتی اس پر شریف بن حارس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم مجھے دنیا اور جہاں میں سب سے زیادہ عزیز ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عزیز ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں کرلی کے مشہور سلطان قدبدین ایبک ایک دن شکار کھیل رہے تھے کہ انہوں نے تیر چلایا جب انہوں نے شکار کے قریب جا کر دیکھا انہوں نے معلوم ہوا کہ ان کا تیر ایک نوجوان لڑکے کو لگ چکا ہے اور وہ تیر سے گھل تڑپ رہا تھا کچھ ہی دیر میں اس لڑکے کی موت واقعہ ہو گئی سلطان قدبدین ایبک نے جب اس لڑکے کے بارے میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہ بڑی عورت کا اکلوتا بیٹا تھا اور جنگل سے لکڑیاں کارڈ کر ان کو بیچتا تھا اور اپنا اپنی بڑی ماں کا پیٹ پالتا تھا سلطان قدبدین ایبک اس لڑکے کی ماں کے پاس گئے اور جا کر نے کہا کہ میرا تیر لگنے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی موت واقعہ ہو گئی ہے یہ بات سن کر ماں روتے روتے بہوش ہو گئی سلطان قدبدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میرے خلاف مقدمہ چلو عدالت میں سلطان قدبدین ایبک کے خلاف مقدمہ چلایا گیا لڑکے کی بڑی ماں بھی عدالت میں پیش ہوئی قاضی نے بڑی ماں سے کہا کہ آپ جو چاہیں وہ سلطان کو دے سکتی ہیں سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر بڑی عورت نے کہا کہ ایسا سلطان کہاں ملے گا جو اپنی سلطان میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے آج سے قدبدین میرا بیٹا ہے میں اسے ماف کرتی ہوں قاضی نے سلطان قدبدین ایبک کو بری کر دیا اور کہا کہ اگر تم نے عدالت میں ذرا سی بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں تمہیں بڑیہ کے حوالے نہ کرتا بلکہ خود ہی سخت سزا دیتا سلطان قدبدین ایبک نہیں سن کر اپنی جیب سے ایک خنجہ نکالا اور قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے میری بادشاہت کا ذرا بھی خیال کیا ہوتا تو میں خود سے اس خنجر سے تمہیں موت کے ایک گھار پتار دیتا یہ تھا مسلمانوں کا دنیا پر راج کرنے کا راز پرانے وقتوں کی بات ہے کہ سلطان محمود گزنوی کا دربار لگا ہوا تھا سلطان محمود گزنوی کے دربار میں بڑے بڑے اولیاء بزرگ اور عبدال موجود تھے سلطان نے سب کو مخاطب کر کر کہا کہ کوئی ہے یہاں جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکے ایسے میں ایک گریب دیاتی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ سلطان میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے سلطان نے شرط پوچھی تو کہنے لگا کہ اس کام کے لیے مجھے جنگل میں جا کر چلے کاٹنا ہوں گے اور وظائف کرنا ہوں گے تو اس کے لیے چھ ماہ تک آپ کو میرے گھر کا خرچہ اٹھانا ہوگا سلطان راضی ہو گیا چھ ماہ بعد جب وہ دیاتی دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا کہنے لگا کہ سلطان کچھ وظائف الٹے پڑ گئے ہیں اس لیے مجھے چھ ماہ کے لیے اور جنگل میں جانا ہوگا اور میرے گھر کا خرچہ آپ کے ذمہ ہوگا سلطان راضی ہو گیا مزید چھ ماہ گزرنے کے بعد جب وہ دیاتی دوبارہ دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے پوچھا کہ اب میرے کام کا کیا ہوا اس پر اس دیاتی نے کہا کہ سلطان میں تو ایک عام سا بندہ ہوں میں نے جھوٹ بولا تھا میں کہوں ہر حضرت حضر علیہ السلام کہا میرے گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے میں نے جھوٹ کہا اس پر سلطان نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے اس وزیر نے جواب دیا کہ اس کا گلہ کار دیا جائے اس پر نورانی چہرے والے ایک بزرگ جو کہ اس دربار میں موجود تھے انہوں نے کہا سلطان یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان نے پھر ایک اور وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے اس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اس پر نورانی چہرے والے بزرگ پھر سے بولے اور کہنے لگے کہ سلطان یہ وزیر بھی بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان نے اب تیسری مرتبہ اپنے چہیتے گلام آیاز سے پوچھا آیاز نے کہا کہ سلطان اس گریب شخص کے گھر کا خرچہ اٹھانے کے بعد بھی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی میرا خیال ہے کہ اس شخص کو ماف کر دینا چاہیے اس پر بھی نورانی چہرے والے بزرگ نے یہی کہا کہ آیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان نے نورانی چہرے والے بزرگ سے کہا کہ ہر مرتبہ آپ یہی کہتے ہیں کہ ہر کوئی ٹھیک کہہ رہا ہے آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس پر نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ پہلی مرتبہ آپ نے جس وزیر سے پوچھا تھا اس نے آپ کو اس شخص کا گلہ کٹنے کا مشورہ دیا اس کے بڑے قسائی تھے تو اس نے اپنے خاندان کا تعرف کروایا جب ایسے لوگ وزیر ہوں گے تو لوگوں نے تو بھوکا ہی مرنا ہے دوسری مرتبہ آپ نے جس شخص سے پوچھا اس نے اس شخص کو کتوں کے سامنے ڈالنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کے بڑے باچوں کے کتے نہلاتے تھے اس نے اپنا خاندانی رنگ نکھایا تیسری مرتبہ آپ نے آیاز سے پوچھا آیاز سید زادہ ہے سیدوں کی تو یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنا پورا خاندان کربلا کے میدان میں کٹوا دیا لیکن اس کے باوجود کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا بزرگ کی یہ بات سن کر سلطان اپنے تقت سے کھڑا ہو گیا اور اس نے آیاز کو مخاطب کر کہا کہ آیاز تم نے یہ بات آج تک مجھے کیوں نہیں بتائی کہ تم سید زادے ہو اس پر آیاز نے سلطان کو مخاطب کر کہا کہ بادشاہ سنامت یہ بات آج تک ایک راز تھی کہ آیاز سید زادہ ہے لیکن بابا جی نے میرا یہ راز کھول دیا تو میں بھی آج آپ کے سامنے ایک راز کھول دیتا ہوں کہ یہ کوئی عام بزرگ یا بابا جی نہیں ہے بلکہ یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن ہم اٹلی کے ایک نواہی قصبے میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک شخص کافی شاپ میں داکل ہوا اس نے ہماری ساتھ والی میز کھالی دیکھی تو اس پر بیٹھ گیا اس نے ویٹر کو بلایا اور کچھ اس طرح اپنا آرڈر دیا دو کپ کافی لاؤ ایک میرے لیے اور ایک مہا دیوار پر ویٹر نے لاکر اس کے سامنے کافی پیش کی اس نے کافی پی اور پیسے ادا کر کر چلتا بنا اس کے جانے کے بعد ویٹر نے دیوار پر ایک کاغذ چسمہ کر دیا جس پر لکھا تھا ایک کپ کافی اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہی دو اور گہہ کافی شاپ میں داخل ہوئے انہوں نے بھی ویٹر کو کچھ اسی طرح اپنا آرڈر دیا کہ تین کپ کافی لاؤ دو ہمارے لیے اور ایک وہاں دیوار پر انہوں نے دو کپ کافی پی پیسے ادا کیے اور چلے گئے ان کے جانے کے بعد ویٹر نے دیوار پر ایک اور کاغذ چسمہ کر دیا جس پر لکھا تھا ایک کپ کافی اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک اور شخص کافی شاپ میں داخل ہوا وہ چہرے سے ہی گریب لگتا تھا اس کے کپڑے اس کافی شاپ کے محول سے بلکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اس نے ویٹر کو بلایا اور کہا کہ ایک کپ کافی وہاں دیوار سے لاؤ ویٹر نے روایتی عزت اور احترام کے ساتھ کافی لاکر اس شخص کے سامنے پیش کر دی اس شخص نے کافی پی اور پیسے ادا کیا بغیر ہی چلتا بنا اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس شخص کے جانے کے بعد ساری بات ہماری سمجھ میں آ گئی اس قصبے کی عظیم اور شان انسانی قدروں نے ہماری آنکھوں کو آنسوں سے تر کر دیا اور اس وقت ہم بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کبھی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی ایسا ہو سکے گا یہ جنہیں آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام حاجی کلیم اللہ خان ہے اور یہ انڈیا کے علاقے ملیح آباد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں انڈیا میں منگو مین کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی بیس اکڑ میں سے آٹھ اکڑ زمین پر سولہ سو قسموں کے عام اگاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی مہارت تو یہ ہے کہ انہوں نے پیوندکاری کے مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہی درخت پر تین سو قسموں کے عام اگانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے انہیں پھلوں کے بادشاہ عام کی مختلف قسمیں مطارف کروانے اور اس کے ساتھ ساتھ باغبانی کے شعبے میں قابل قدر خدمات سر انجام دینے پر ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا سیول عباد پدما شریف 2008 میں دیا گیا تھا جب بھی کبھی تمہارے خون کے رشتے بھی تمہارا دل دکھائیں تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھینک دیا تھا جب کبھی تمہارے ماں باپ بھی تمہارا ساتھ نہ دیں تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے والد نے ان کا ساتھ دینے کی وجہے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا جنہوں نے انہیں آگ میں پھینک دیا تھا جب بھی کبھی کسی بیماری کی وجہ سے تمہارے جسم میں تکلیف ہو تو ہائے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کی بیماری بہت بڑی تھی جب بھی کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا جو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے ان کی مصیبت اور پریشانی تم سے کئی گنات زیادہ بڑی تھی جب بھی کبھی کوئی جھوٹا الزام یا بہتان تم پر لگے تو ایک مرتبہ ام آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ضرور یاد کر لینا جب بھی کبھی زندگی میں تم اکیلے رہ جاؤ تو ایک مرتبہ اپنے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا کیونکہ انہیں بھی اللہ نے اکیلے ہی پیدا کیا تھا اور بعد میں ساتھی عطا کیا تھا اس لیے اگر تم بھی کبھی اکیلے رہ جاؤ تو اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا کیونکہ کوئی نہ کوئی تمہارا ساتھی بھی ضرور بنے گا جب کبھی بھی تمہیں اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ایک مرتبہ حضرت نو علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ انہوں نے بغیر کسی سوال کے اللہ کی حکم پر کشتی بنائی تھی تم بھی اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے مان لینا جب کبھی بھی تمہارے اپنے رشتے دار تمہارا مزاک اڑائیں تو ایک مرتبہ سرور کائنات امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا تمام نبیوں کو ہی اللہ نے آرزمائشوں سے گزارا تھا ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے صبر و استقامت تقویٰ اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں اور انہیں ہی اپنا رول موڈل بنائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے مدینہ کے قریبی ایک سہرہ میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی لیکن چرواہے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج میرا روزہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی انہوں نے چرواہے سے کہا کہ اتنی گرمی ہے اور تیرا روزہ ہے اور ساتھ میں تو بکریاں بھی چرا رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چرواہے کی دیانداری اور تقوی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے چرواہے سے کہا کہ کیا تو ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتا ہے ہم تجھے اس کی اچھی قیمت ادا کریں گے اور ساتھ میں تجھے گوشت بھی دیں گے جس سے تو اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے اس پر چرواہے نے ان سے کہا کہ یہ بکرییاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے مالک کی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے چرواہے سے کہا کہ تو اپنے مالک کو کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا یہ سن کر چرواہے نے آسمان کی طرف اپنی انگری اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ پھر اللہ کہاں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ بار بار چرواہے کی بات کو دھوراتے جا رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے اور ساتھ میں روتے جا رہے تھے یہی کہتے کہتے وہ مدینہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے چرواہے کے مالک سے بکرییاں اور چرواہہ خریدا اور بعد میں چرواہے کو آزاد کر دیا اور اسے بکرییاں بھی دے دی اور اسے کہا کہ تیرے ایک جملے نے کہ اللہ کہاں ہے مجھے آزاد کر دیا میری دعا ہے کہ اللہ قیامت کے روز تجھے توزک کی آگ سے بھی آزاد کر دے آمین بند دکان کے ایک تھڑے کے باہر دو بڑے بیٹھے آپس میں باتے کر رہے تھے اور ساتھ میں ہس انس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے ایک متجسس رہگیر کا گزر ہوا اس نے دونوں بڑوں سے اتنا زیادہ ہسنے کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک بڑے نے پڑی مشکل سے اپنی ہسی پر کابو کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم نے ملکی مسائل کا حل ڈونڈ نکال آئے اور وہ حل یہ ہے کہ ساری کی ساری قوم کو جیل میں ڈال دیا جائے اور ان کے ساتھ ہی ایک گدے کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے تو اس پر رہگیر نے جواب دیا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن گدے کو کیوں قید کیا جائے تو اس پر دونوں بڑوں نے فلک شگاف کہکے بلند کیے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اس کے بعد ایک بڑے نے دوسرے بڑے کو دیکھتے ہوئے کہا دیکھیا رہی میں میں نہ کہتا تھا اب یقین آگیا تجھے اس قوم کو اپنی فکر کبھی بھی نہیں ہوگی بلکہ سب کے سب صرف اور صرف گدے کے لیے ہی پریشان ہوگے ویسے آپ اس کی بات ہے میں بھی صرف گدے کے لیے ہی پریشان تھی آپ کس کے لیے پریشان تھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ کل صبح محل کا مرکزی دروازہ کھول دیا جائے گا اور جو شخص بھی محل کے اندر داخل ہو کر کسی قیمتی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی یہ سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں چاندی کو ہاتھ لگاؤں گا کوئی کہہ رہا تھا کہ میں قیمتی زیورات کو ہاتھ لگاؤں گا کوئی گھوڑے ہاتھی کو ہاتھ لگانے کے بارے میں بات کر رہا تھا اور کوئی دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگانے کا سوچ رہا تھا اگلی صبح محل کا مرکزی تروازہ کھول دیا گیا سب لوگ ہی اپنی پسندیدہ چیزوں کو ہاتھ لگانے کے لیے دھوڑے تاکہ وہ چیزیں ان کی ہو جائیں بادشاہ بھی وہیں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اپنے اردگرد ہونے والی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ ایسے میں بھیڑ میں سے ایک شخص چلتا ہوا بادشاہ کے قریب پہنچ گیا اور اس نے بادشاہ کو چھول گیا بادشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بادشاہ اس کا ہو گیا اور اس طرح بادشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی جس طرح بادشاہ نے لوگوں کو موقع دیا لیکن لوگوں نے گلتی کی اسی طرح اس کائنات کا مالک بھی ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے لیکن ہم اس کو چننے کی بجائے اس کی بنائیوی چیزوں کو چنتے ہیں لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا مالک ہی ہمارا ہو جائے تو اس کی بنائیوی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ کل سب کو کھانے پہ بلالو اس پر بیوی نے موبھم سا جواب دیا کہ انشاءاللہ سب خیر کا ماملہ ہوگا اس پر شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں کل سب کو کھانے پہ بلالیتا ہوں تم کھانا پکا لینا اگلی صبح شوہر کام پر چلا گیا جب وہ دوپہر کو واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا پکا لیا ہے گھر والے تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے اس پر بیوی نے کہا کہ اپنے ہی تو لوگ ہیں میں نے کچھ نہیں پکایا وہ جو پکا ہے وہی کھا لیں گے اس پر شوہر نے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تم نے کچھ نہیں پکانا تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی میں باہر سے کچھ لے آتا اب وہ ایک گھنٹے تک مہن جائیں گے میں ان سب کو کیا جواب دوں گا اس پر بیوی نے کہا کہ تم فون کر کر ان سے معذرت کر لو اپنے ہی لوگ ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس پر شوہر گسے میں گھر سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی عورت نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے ماں باپ بہن بائی اور ان کے بچے دروازے پر کھڑے تھے اس کے باپ نے اندر آنے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ وہ بھی تھوڑی در پہلے ہی گھر سے باہر نکنے ہیں اس پر اس کے باپ نے کہا کہ کل تمہارے شوہر نے فون کر کر ہمیں دوپہر کے کھانے پر اپنے گھر بلایا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہمیں گھر پہ بلا کے گھر سے باہر چلا جائے اس پر عورت پر تو بجلی گر گئی وہ پریشانی کے عالم میں اپنے ہاتھ ملنے لگی اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں اور جو موجود ہے وہ اس کے گھر والوں کے کھانے کے ہرگز لائق نہیں اس نے فوراں اندر جا کے اپنے شوہر کو فون کیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کچھ لے آؤ کیونکہ گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں اس پر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس وقت گھر سے بہت دور ہوں اور اس وقت گھر نہیں پہنچ سکتا گھر میں کھانے کے لیے جو بھی موجود ہے وہی اپنے گھر والوں کو کھلا دو کیونکہ ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے اپنے ہی گھر کے تو لوگ ہیں اور ویسے بھی شاید اس طرح سے تمہیں رشتوں کا احترام کرنا آ جائے یہ عورت جسے آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا نام اگافیا ہے اور یہ سربیا میں رہتی ہے سربیا ہماری زمین کا وہ حصہ ہے جسے سرد جہنم بھی کہتے ہیں کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں یہاں درجہ حرارت مائنس نوڑی ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا گیا تھا جو کہ سیارہ مریق کے درجہ حرارت سے بھی کئی گناہ کم ہے یہاں سردیوں میں چرند پرنس میت ہر زی روح کی زندگی تھمسی جاتی ہے لیکن وہاں جانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ایک چھوٹی سی جھوپڑی سے ایک عورت کی آوازیں سنی ہیں عبادی سے سینکڑوں میل دور سکوت کو توڑتی یہ آواز دنیا کی تنہا تنین عورت کی ہے جس کا نام اگافیا لائکوف ہے انیس سو چوالیس میں جب اگافیا پیدا ہوئی تو اس نے اپنے اردگرد ماں باپ اور بہن بھائیوں کو محبت سے لبریز پایا انیس سو اکسٹھ میں اگافیا کی ماں خوراک کی کمی کی وجہ سے تڑک تڑک کے مر گئی یہ ان کے خاندان کیلئے پہلا صدمہ تھا انیس سو اٹھتر میں روسی ماہرین کا ایک گروپ اپنے ہلیکوپٹر سمیت ان کے علاقے میں اترا انہوں نے اگافیا کے خاندان کو اپنی مدد کا یقین دلایا جسے اس کے خاندان نے قبول کر لیا یہ ان کے خاندان کی پہلی گلتی تھی جس کا خمیازہ پورے خاندان کو موت کی صورت میں ادا کرنا پڑا کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایمیون سسٹم صرف انہی جرسوموں کا مقابلہ کر سکتا ہے جنہیں وہ پہچانتا ہو جبکہ اگافیا کا خاندان پچھلی عادی صدی سے دنیا سے کٹا ہوا تھا اور کسی بھی قسم کے جدید جرسوموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا روسی ماہرین سے انفلونزا یعنی زکام کا وائرس اس کے خاندان کے اندر داخل ہوا اور ایک ایک کر کے اس کے خاندان کے سارے لوگ مر گئے اب وہ اکیلی بچی تھی جسے دنیا کی تنہا ترین عورت ہونے کا خطاب حاصل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی رب کے ایک بینک میں آج بھی خلیفہ سوئم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے نام سے بینک اکاؤنٹ موجود ہے اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی رب کے منسپلٹی میں حضرت عثمان بن افان کے نام سے جائدات ریجسٹرڈ ہے جس پر باقاعدہ پانی اور بجلی کا بل بھی آتا ہے نبوت کے تیروے سال جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی ایسے میں مسلمان ایک یہودی کے کونے سے پانی لیا کرتے تھے اس کونے کا نام بہرہ روما تھا یعنی روما کا کونہ وہ یہودی مسلمانوں کو نہایت مہنگے دام و پانی فروخت کیا کرتا تھا ایسے میں مسلمانوں نے ایک دن جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس یہودی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہا کہ کوئی ہے ایسا مسلمان جو اس یہودی سے وہ کونہ لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے ایسے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک چشمہ عطا کرے گا حضرت عثمان بن افان مسلمان نے بھی وہ بات سنی اور جا کر یہودی سے اس کونہ کو بیچنے کی پیشکش کی اس پر یہودی نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا کام بہت ہی اچھا چل رہا تھا اس پر حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ترقیب سجی انہوں نے یہودی سے کہا کہ تم مجھے آدھا کونہ فروخت کر دو ایک دن کونہ کا پانی تم فروخت کر لیا کرنا اور اگلے دن کونہ کا پانی میں فروخت کر لیا کروں گا اس پر یہودی کو لالچ آ گیا اور وہ مان گیا حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کونہ سے مفت پانی لینے کی اجازت دے دی مسلمان اب حضرت عثمان کے دن کونہ سے جی بھر کر پانی لیتے تھے اور اگلے دن کے لیے زخیرہ بھی کر لیتے تھے اس طرح یہودی کا کام بلکل خراب ہو گیا اس نے تنگ آ کر حضرت عثمان کو پورے کا پورا کونہ 35000 درم میں فروخت کر دیا اسی دوران ایک مالدار شخص نے حضرت عثمان سے کونہ دو گناہ قیمت دے کر فروخت کرنے کی پیشکش کی اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے اس پر اس شخص نے تین گناہ کی پیشکش کی اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے اس پر اس شخص نے چار گناہ کی پیشکش کی اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی پیشکش ہے اس پر اس شخص نے پوچھا کون ہے جو آپ کو اس کوئیں کی دسگونہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے اس پر حضرت عثمان نے کہا میرا رب اس کے بعد وہ کوئیں ایک عرصے تک مسلمانوں کو سہراب کرتا رہا حضرت عثمان کے دور خلافت میں اس کوئیں کے اردگرد خجوروں کا ایک باغ بنتا گیا آل سعود کے دور میں خجوروں کی تعداد پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت نے اس باغ کے اردگرد ایک چارتی باری تعمیر کروا کر اس کی زمین کو حضرت عثمان کے نام سے مینسپلٹی میں ریجسٹرٹ کروا دیا اور وزارت زرات نے خجوروں کو بازار میں بیچ کر اس کی آمدنی سے حضرت عثمان کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا آہستہ آہستہ اس بینک میں اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ اس سے مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں ایک کشادہ پلوٹ خریدا گیا اور اس پر ایک رہائشی ہورٹل تعمیر کیا گیا اس ہورٹل سے سلانہ آمدنی تقریباً پچاس ملین ریال ہوتی ہے جس کی آدھی رقم گریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے اور باقی آدھے پیسے حضرت عثمان کے بینک اکاؤنٹ میں ہی جمع کر دیے جاتے ہیں یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نیکی جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں ایسے تسلیم کیا کہ آج تک اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سواد گیا اس نے وہاں پہنچتے ہی اپنی بیگم کو ایسے میس کیا مگر غلط نمبر پر جس نمبر پر اس نے ایسے میس کیا تھا وہ ایک عورت کا نمبر تھا جس کا شوہر دو تین دن پہلے ہی وفات پا چکا تھا عورت ایسے میس پڑھتے ہی بے ہوش ہو گئی ایسے میس میں لکھا تھا کہ میں بلکل خیریت سے پہنچ گیا ہوں یہاں نیٹورک بھی موجود ہے جگہ چھوٹی ہے مگر شاندار ہے دھول مٹی بلکل بھی نہیں ہے تھنڈی ہمائیں جنت کا مزا دیتی ہیں میں جو سفید لباس پہن کر گیا تھا وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے دھو تین دن میں تمہیں بھی بلا لوگا ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کے سترہ سال بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے وہ ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کے لیے قربانی دیتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے لیکن ان سب قربانیوں کے باوجود ہمیشہ مرد کی ہی سرزنش کی جاتی ہے اگر وہ گھر میں رہے تو سستر کاہل بچوں کو ڈانٹے تو وحشی ماں کی دل جوئی کرے تو ماں کا لڑلا اور اگر بیوی کی بات مانے تو رن مروی ان سب باتوں کے باوجود مرد وہ ہستی ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کو خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی بہتری کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہے باپ کے قدموں پر قدم رکھ کر کھیلنے والے بچے پڑے ہو کر باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں ماں اگر اولاد کو جرم دیتی ہے تو باپ اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دیتا ہے زندگی خوبصورت اور آسان ہے جب تک گھر کا سربراہ فائبان زندہ ہے اپنی وفات سے قبل ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک گھڑی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ گھڑی تمہارے دادا نے مجھے دی تھی یہ گھڑی دو سو سال پرانی ہے اس سے پہلے کہ یہ گھڑی میں تمہیں دو میں چاہتا ہوں کہ تم یہ گھڑی لے کر سونار کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں یہ گھڑی بیچنا چاہتا ہوں اور اس سے اس گھڑی کی قیمت معلوم کرو بیٹا سونار کے پاس گیا اس نے واپس آ کر باپ کو بتایا کہ سونار نے اس گھڑی کی پچیس ہزار قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی بہت زیادہ استعمال شدہ ہے اس پر باپ نے بیٹے سے کہا کہ اب اس گھڑی کو تم گھڑی رکھنے والے کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اس گھڑی کو گھڑی رکھنا چاہتا ہوں اور اس سے قیمت معلوم کر کراؤ بیٹا گھڑی رکھنے والے کے پاس گیا آ کر اس نے باپ کو بتایا کہ اس نے اس گھڑی کی صرف پندرہ سو قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے اس پر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اب اس گھڑی کو اجائب گھر والوں کے پاس لے جاؤ بیٹا اجائب گھر گیا اور واپس آ کر اس نے بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے باپ کو بتایا کہ اجائب گھر والوں نے اس گھڑی کی آٹھ کروڑ قیمت لگائی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی بہت ہی نایاب ہے اور اسے وہ اپنے عجوبوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس پر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں یہ گھڑی دکھا کر صرف یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ صحیح جگہ پر ہی تمہاری صحیح قدر ہوگی اگر کسی جگہ پر تمہاری بے قدری کی جائے تو گصہ مت کرنا کیونکہ جو لوگ تمہاری قدر جانتے ہوں گے وہ ہی تمہیں دل سے داد دینے والے ہوں گے اس لئے اپنی صحیح قدر پہچانو اور اس جگہ پر کبھی مت رکنا جہاں کوئی بھی تمہاری قدر کرنے والا نہ ہو